السلام علیکم ویلکم بیک ٹراندر ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل اور کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گڑوں میں خوش و عباد رکھے ہر دکھ ہر پریشانی سے دور رکھے آمین سمامین آج میں نے سارا دن سے ملے کچن میں گزارا تو آج میں نے سبح 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 سی سٹارٹ کر دیا تھا آج میں ناشتے بھی مناہ رہی تھی آلو کے پڑا تھے آلو میں نے رات کو بوائل کر کے رکھ لئے تھے اس میں میں نے ہر دنیا ڈالا ہری مرچے ڈالی ساتھ میں نے ہرہ پیاس بھی ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں چند ایسیز ڈال رہی ہیں جو ہم وہی یوز کرتے ہیں جو نورمل ہوتے ہیں نمک ڈالی ہے میں نے میچ ڈالی ہے پیسا ہوا سکھا دنیا ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ میں نے تو اسے زیادہ ڈال دیا ہے اس سے بڑا مزے کا لگتا ہے ٹیسٹ آلو کے کباب بنانے ہو یا آلو والی روٹیا بنانے ہو یہ دیکھیں جی سارا بیٹر میں نے مکس کر کے تو رکھ لیا تھا یہاں پہ آٹا بھی میں نے رات کو گون کے رکھا تھا آٹے بھی میں نے نمک ڈال کے تو بس سیمپل اس کے گون دیا تھا کچھ آئل دودھ کچھ بھی نہیں ڈالا سیمپل پانی سے میں نے اس کو گون دا تھا تو چلیں اب اس کے کرتے ہیں سب سے پہلے پیرے سٹارٹ تو پیرے کر کے میں رکھتے ہوں تو پہ اس کے باس ہمیں بناتے ہیں جی روٹیاں اور یہ بھی میں نئی طریقے سے روٹیاں بنا رہی ہوں آلو والی تو آپ نے نئی ہے تو چینل کو جلدی سے کرنا ہے جی سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیا کریں اس سے نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے ہنس لفظہ ہی ہوتی ہے اور مجھے دیکھ کے ہسیہ آ رہی تھی کہ کاش ہمارے پاس ایسا کوئی گیجٹ ہو کہ جی سے جلدی ہم لوگ کام کر سکیں میں نے یہ سپیٹ تھوڑا سی ویڈیو کی تیز کی اور اتنا اوپر سے میں وائس آفر کر رہی ہوں تو مجھے دیکھ کے زیادہ ہسیہ آ رہی تھی کہ کتنی جلدی سے لگ رہا ہے میں کام کر رہی ہوں چلے ہی جی کام کی طرف فوکس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ہاتھ کے مدد سے جو ہم نے پیرا کیا تھا اس کو کر لیا ذرا تھوڑا بڑی کناروں سے ذرا زیادہ بڑی کر لینا درمیان سے تھوڑا سا مٹھا رہنے دینا اور درمیان میں دیکھیں جی اس طرح سے اس کی فیلنگ بڑھ کے تو اس طرح سے اس کو پکڑ کے ایک ایک کر کے نا کونا اور سارا اس کو یہ دیکھیں جیسے آپ نے بند کر دینا ہے تو بس اس طرح سے میں سارے پیری کر لیتی ہوں اور اس طرح سے روٹی پکانی بہت آسان ہو جاتی ہے بلکل کناروں تک اور سارے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر جن لوگوں کو پسند ہے ان کے لیے کہ جی مٹیریل لگتا ہے اندر بہت زیادہ ڈلا ہوئے بھئی فیلنگ جو اندر ڈالی رہی ہے بہت زیادہ ہے اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور ویسے تو عمومہ میں ہم جو روٹیاں پناتے ہیں وہ دو پیرے کر کے ہی بناتے ہیں لیکن آج کل مجھے یہ بہت آسان لگ گئی ہے تو میں زیادہ تر یہی والی روٹیاں بناتی ہوں مجھے بہت آسان لگتی ہے اور سب کو پسند بھی بہت زیادہ آئی ہے کہتے ہیں بلکل لگتا ہے کنارے تک اس کی ساری فیلنگ پنچی ہوئی ہے تو بس دیکھیں جی بس اس کو جو بیلنے ہیں اس کا یہی کام ہے کہ بیلنے کا سوری کیونکہ اس سے ضرورت ہے اس کی فیلنگ باہی ناز ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں جی میں آرام سے دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں نے سارے اس کو بیل دی ہے تو بس اب اس کو ڈالتے ہیں تبے پہ تبے کو میں نے پہلی سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اور ہڈی میچے جو ڈالی گئی تھے اس کی بس سے ذرا تھوڑ سا لگ رہا ہے کہ تھوڑ تھوڑ سے سراہ ہو گیا لیکن کوئی بہت نہیں روٹی میں روٹی ما شرح سے پرفیکٹ بنے گی تو بس اب ساتھ ساتھ میں نے جو پیرے ریڈی کیے تھے وہ بھی روٹیاں پہ بیلتی جاؤں گی کیونکہ ناشتے کا ٹائم تھا سب کو بکھ لگی رہی تھی تو جل جلی سے بس میں روٹیاں ریڈی کروں گی اور سب کو کھلاتی جاؤں گی اور یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب روٹی کو ہلکا سکتے ہیں ہیٹ لگ گئی ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر اوئل ڈال کے گھی تو پھر میں نے اس کو پلٹ دیا تو بس اس کو گماتے جائیں گے ابھی جب تک کہ اس کا کلر بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا ناج ہے تو بس یہاں پہ اب میں اس کو پلٹے گئی ہو جی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی پیاری روٹی جو ہماری ہے نا وہ گولڈن براؤن سی ہو گئی ہے تو بس اب اس کو جل سے کرسپی فائی کرتے ہیں تو پھر ناشتہ کرتے ہیں تھوڑے دی بعد آپ سے ملتی ہیں تو یہاں پہ اب ناشتہ بغیرہ کر لیا تھا آج میں نے بنانی تھی جی کچھے آم کی چٹنی تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کے میں نے اس طرح سے کٹنگ کچھ کیا ہے کاشیں اس طرح سے میں نے کٹنی ہے اور اس کو میں نے پتیلی پہ چڑھا دیا ہے پانی ڈال کے تو بس اس کو ہم ایک بوائل آنے تک بس اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی چونکہ ناشتہ آجگر میں بنا ہے نا تو برطن دیکھیں آپ کتنی زیادہ ہوئی بس اب برطن نووش کرتی ہوں اور کچھن کو کرتی ہوں ساتھ ساتھ کلین جب تک کہ اس کو آم کی چٹنی کو ساتھ ساتھ ایک بوائل آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی اسے بس ایک بوائل آنے تک آپ نے انتظار کرنے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے ایک چلنی پکڑ لی تھی میں نے کہا یہاں پہ اسے ٹچ کر کے دیکھ لوں کہ یہ کسی سوفٹ ہو گئی ہے تو یہ ہو گئی ہوئی ہے تو بس اس کا جو پانی ہے اس کو کرتے ہیں جب سٹرین سٹرین کر کے دوبارہ سے اسی پتیلی میں بس یہ چیزیں ڈال کے تو بس یہ ابھی مکس کرتے ہیں ابھی دو انگریڈینٹس اور ہیں ان کو بھی ابھی ایٹ کریں گے تو بس ہل کے ہاتھ سے آپ نے ہلانا ہے تاکہ یہ جو کاشی ہیں نا ٹوٹنا جائے اچھا کئی لوگ بلکل جیم کی طرح پسند کرتے ہیں بلکل اس کو کر دیتے ہیں میش اور لیکن امی باپا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں میرے گھر میں لیکن ان کو اسے نا کہتے ہیں پڑی پڑی کاش ہونی چاہیے اس لیے میں نے زیادہ نہیں ہلایا تو یہاں پہ دیکھیں جب میں اس میں زیرہ اور جو کالی والی گول کالی میرچ ہوتی ہے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی زردہ کلر اس کی ویسے ماشاءالی سے اس کا کلر بہت ہی پیارا خوبصورت لگے گا دیکھنے میں بھی لگے گا کہ بھئی یمی سی دار سی چھٹنی بن گئی ہے تو بس اب زردہ کلر ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تب تک اسے کوک کرنا ہے جب تک کہ اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور نہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ میں نے چک لیا تھا کہ نمک میں سب کچھ اندر ٹھیک ہے تو نہ مجھے لگا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جی وینیگر وینیگر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو کافی دیر تک سیف کر سکتے ہیں تو بس وینیگر ڈال دی ہے اب میں اس کو کوک کرتے ہیں تھوڑی دیر اور ساتھ میں تھے دیکھیں جی ہلپ پر بھی آگئی ہوں یہ کام ہو رہے ہیں اور کیونکہ سبح سبح گئی ٹائم ہے ناشتے کا آپ کا پتہ ہے آج میں بلوگ بنا رہی ہوں ناشتے کے مصر کے ناشتے سے ہی میں نے شروع کر دیا تھا یہاں پہ دیکھیں جی اب یہ چٹنی جو ہے یہ تھیک ہو چکی ہے اس کے جو سیرف تھا یہ دیکھنے تھیک ہو گیا ان کی ویڈیو نہ مجھ سے ہو گیا اس کی تو میں ہر وہ آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی ویڈیو اس کی یہاں پہ دیکھیں جی گیجٹ ہے اس کی مزے سے میں نے ساری شامی کباب جلدی سے بنا لی ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس سے کباب کیسے بنائے تھے اور بہت ہی ایزی اور جلدی سے بن گئے تھے اور بچوں نے بھی اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ بچے بھی آپ کی ہلپ پڑھوا سکتے ہیں تو اس میں کافی ہلپ میر ساتھ علی نے بھی کروا دی تھی ایسے بچوں کے پاس کہاں سے ایسے گول شیپ ہو بنا سکتے ہیں نہ ان سے بن سکتی ہے تو لیکن یہ ہے اس سے بڑی آسانی سے بن گئے تھے تو لیکن یہ ہے ہم آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ اپنے شپن بیک کو میں نے کٹنگ کر لی تھی سیمپل تو میں نے اس طرح سے لیر لگا کے نا تو ان کو کر لیا جی شامی کباب کو فریز تاکہ جب بھی بچوں کا کچھ کھانے کو نہ دیل چاہے تو میں جلدی سے نکال کے تو اس کے ان کو سینڈویچ یا روٹی کے ساتھ بھی ان کو دے دوں گی یہاں پیاج میں بکاری تھی گیا اور گوشت اور اس کو بھی میں نے چولے پر چرا دیا تھا تاکہ جلدی سے یہ بھی پک جائے آج کا پورا دن سب میں نے میرا کچن میں ہی گزرے آج کا بلوگ یہی تھا بس یہاں پہ اب یہ دیکھیں چیک کچن میں میں کام کر رہی ہوں اور ان دونوں کی اور یہ باہر فائٹ کرتلا ہی نراز ہوئی اور یہ بیعث ہے اور وہ منانے کی کوشش کر رہے کرتلا ہی ان کو پتہ نہیں سے یہاں پہ میں ہم سے بلون پھٹ گیا تھا کہہ رہی تھی مجھے میرا بلون لاکے دو تو کہہ رہا تھا ممہ گلتی سے مجھ سے پھٹ گیا تو بس یہاں پہ بچوں کو میں نے بنا کے دیا بنانا شیک اور بنانا سیمپل ڈالے اس میں یہ طور کسی کو بنانا آتا ہوگا شگر اور میں نے سیمپل بس دوب ڈال کے گرینڈ کر دیا تھا بلینڈ کر دیا تھا اور بچوں کو میں نے شیک دیا تھا آج کا بلوگ تھا جی بس اتنا ہی تو آپ نے نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر بھی کرنا ہے اور اپنی بہت ساری دعا میں آپ نے مجھے یہ رکھنا ہے یاد اللہ حافظ